بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شازیہ کے پکوان امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے چیزی چکن کٹلٹ کی ریسیپی لے کر آئے ہوں یہ بہت ہی ایزی ہے اور کسی بھی ٹی پارٹی کے لئے بنائی جا سکتی ہے اس کو بنانے کے لئے جو انگریڈینس چاہیے وہ یہ ہیں آدھا کلو میں نے آلو لے کے اس کو بائل کر لیا ہے اور پھر اس کو میش کر لیا ہے 500 گرام چکن کو بائل کر کے انس کو شرٹ کر لیں گے ایک ادھا شملہ مرچ جو کہ باری کٹ لیں گے ہرہ دنیا اور ہری مرچیں باری کٹی ہوئی لے لیں گے موزرےلا چیز بریڈ گرمز تھوڑا سا میدہ اور ایک انڈا لیں گے سب سے پہلے ہم فلیم آن کر لیں گے اور ایک کڑائی لے لیں گے اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا ہے اور شرٹ کیا ہوا چکن ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ہم اچھی طرح فرائی کریں گے جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس کے بعد ہم نے شملہ مرچ جو ہم نے باری کٹی ہوئی تھی وہ اس میں ایڈ کر لی ہے اور چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ یہ تھوڑی سی پک جائے ون ٹی سپون ہم نے سالٹ ایڈ کر لینا ہے ون ٹی سپون ہم نے ریڈ جلی فلیکس ایڈ کر لینا ہے ون ٹی سپون ریڈ جلی پاوڈر ایڈ کر لیں گے ہاف ٹی سپون ہم نے بلیک پیپر اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون ہی ہم نے زیرا پاوڈر ایڈ کرنا ہے باری کٹی ہوئی ہم نے ہری مرچیں اس میں ایڈ کر لینا ہے اور ہرا دھنیا بھی جو ہم نے کٹا ہوئے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں گے اب اس کو ہم چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں گے دو چمچ ہم نے وینیگر کے اس میں ایڈ کر لیے ہیں وان ٹی سپون ہم نے چکن پاورڈر اس میں ایڈ کرنا ہے اس سے اس سے ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا ٹو ٹی سپون ہم نے سویا سوس اس میں ایڈ کر لینا ہے اب اس کو چمچ کی مدد سے اس مکسچر کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ہمارا مکسچر تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم ایک بال میں ایڈ کر لیں گے اور میش کی ہوئے جو ہم نے آلو رکھی ہیں وہ بھی اس میں ڈال کے چمچ کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مکسچر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے کٹلر بنانے ہیں ہتھیلی پہ تھوڑا سا ہم آئل لگا لیں گے اور تھوڑا سا مکسچر کا مسالہ لے کے ہم نے ہاتھ میں رکھ کے اس میں ہم نے تھوڑا سا اس کو سپریٹ کر لینا ہے اور اس میں ہم نے چیز ایڈ کرنی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں نے تھوڑی سی چیز لے کر اس میں اس کو فیلنگ کر کے اس کو بند کر دینا ہے کٹلٹ کی ڈراؤنڈ شیپ بھی ہو سکتی ہے اور اوول بھی ہو سکتی ہے یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی شیپ بنانا پسند کریں گے کٹلٹس بلکل تیار ہو چکی ہیں اب ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے میں نے ایک نون سٹک توا لے لیا ہے اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے ون بائی ون ہم ان کو فرائی کریں گے سب سے پہلے ہم میدے میں اس کو کوٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں انڈا لگائیں گے اس طرح پھر ہم پرڈ کرمز میں اس کو اچھی طرح کیس کی کوٹنگ کر کے گرم آئل میں اس کو ہم فرائی کریں گے دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے کٹلٹس کی سائیڈ چینج کرنی ہے اور یہ خیال رہے کہ دونوں طرف سے اچھی طرح کوک ہونے چاہیے ہمارے کٹلٹس بلکو تیار ہو چکی ہیں آپ ان کو ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور ان کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں ما شاء اللہ ہمارے چیزی چیکن کٹلٹس بلکو ریڈی ہو گئے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو اگر میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے امانوں کو سرف کیجئے گا تینکیو سو مچ پر واشنگ میری ویڈیو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب میری چینل شازیہ کے پکوان اللہ حافظ